مرد کا دل جیتنا بہت آسان ہوتا ہے خاص طور پر ایسا مرد جو پہلے ہی کسی عورت کے ہاتھ زخم کھا کر بیٹھا زہر کا توڑ زہر اور عورت کے دیئے زخم کا توڑ عورت کا لگایا مرہم سمجھ رہی ہونا روڈا پلیز نہ رو میں باتا کر رہا ہوں تمہارے سارے ہاتھوں سمجھے گا تمہیں اتنی خوشیہ دوں گا اتنی خوشیہ دوں گا کہ تم سب کتھ دول جاؤ گی روڈا ہم پھر صحیح ہو جائیں گے میں باتا کر رہا ہوں تم سے تھانی کہاں رہ گے آلتامش اتنی بار کہلوایا ہے کہ آکے ہمارے ساتھ کھانا کھائے آم آجی آلتامش کہاں رہ گے تھے بیٹھا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے آلتامش بھائی ساب مامو کیا کر رہے ہیں بھائی ساب تم محبت کی زبان نہیں سمجھتے اور جن کے نزدیک یقین اور اعتبار کا قتل جائز ہے وہ کسی سلوک کی تابل نہیں ہوتے یہ سمجھانے آیا ہوں مجھے مجھ پور مت کرو کہ میں تم سب کی زندگیوں کو جاننم بنا دوں ان بیٹی کی سر پہ سے پاہر کے پھینٹ لیے میں نے تم سے جڑے ان تمام رشتوں کو ان گھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ اٹھا کر اپنے سر پہ سجانے کی کوشش مت کرنا انہیں رشتیں بچیں گے یا سر یہ کیا کہہ رہے تھے بھائی صاحب زخم چاٹ رہے ہیں مامو لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کی بوڑی ویڈیوں میں اتنی جان باقی نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کر سا اتنی اثارے زہار مان لے اللہ تماشت ہو نہیں ہوں موسیقی یہ کیا روتپا بیٹی تمہیں ناشتہ نہیں کیا وہ تھنڈا ہو گیا کب تک دوسروں کی وجہ سے خود کو تکلیف دو کی ناشتہ رہے جائے خالا مجھے نہیں کھانا بھوک لگے گے تو خود منگوارنگی روتپا بیٹا خرشی تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اللہ ملے کسی سے کوئی بات نہیں کرنے نفسوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور چہروں سے خوف آتا ہے روتپا میں جا رہا ہوں حسن آباد میں کالج میں مجھے بطور لیکچر جوب مل گئی بس دو دن میں چلا جاؤں گا بتانے کی زحمت کی تم نے نہ بھی بتاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا میں جانتا ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو سفر پہ جا رہا ہوں اس کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر کبھی میں نے تمہارا دل دکھایا ہو یا میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا دل رہا ہی نہیں جنہیں دفنا دیا جائے ان کی چھوٹوں کا ذکر ہی کیا نہ وقت ضائع مت کرو انسان کو اتنا کمزور نہیں پیدا کیا گیا کہ ایک حادثہ ان سے جینے یا مسکرانے کی خواہش جین سکے تو پھر کیوں خود کو اتنا کمزور ظاہر کر رہی ہو تمہاری دھڑکن کہہ رہی ہے کہ تم ابھی زندہ دن تمہارے ہیں راتیں تمہاری ہیں یہ وقت تمہارا تو کیا ہوا اگر ایک انسان بیش راستے میں تمہارا ساتھ چھوڑ گیا تمہارے قدم اب بھی تمہارے ساتھ ہے تم نے محبت کا ذکر نہیں کیا جت چیزوں کا تم نے ذکر کیا وہ تو محبت کے بنا ادھوری ہے کتابوں میں لکھی باتیں دور آنا بہت آسان ہے اور جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا کچھ کچھ کبھی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کچھ کبھی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں ادھوری اور نامکمل محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے رکھ کاش یہ بات تم بھی سمجھ سکو چلتا ہوں قد حافظ اپنا اور خالوں کا بہت خیال رکھنا تمہاری سب سے قیمتی چیز اب بھی تمہارے پاس ہے موسیقی موسیقی ماما ماما وہ بہت خصے میں نکلے تھے مجھے ڈریا کر وہاں جا کے انہوں نے میرا نام لے لیا تو اکتو مجھ دوبارہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا اسکا تمہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی اور پوفزد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ضروری تھا کہ آلتا مش کا کسی بھی صورت رتپہ سے راپتہ نہ ہوں ٹھیک کہا تمہیں رانک بھائی سب اسلام علیکم آپ اچانک یہاں پہ خیریت تو ہے اسلام علیکم مامو جان مارک سلام جیتے ہیں بھائی صاحب آپ میرے گھر تشریف لائے یقین جانے بہت خوشی ہوئی رتپہ کیسی ہے اب عرفہ نے مجھے اس کی حالت کے بارے میں بتایا تھا سن کر گلیجہ موں کو آ گیا نہیں تو سمت سے با رہا ہے اس پین ماں کی بچی پہ اتنا ذل کرتے میں ذرا درست دیا ہاں موں کو اور الٹمش الٹمش کیا زی اتنا ظالم ہو گیا اور میری اپنی آپ پہ اتنی بے درد ہو سکتی ہے یہاں در اونک بابا کی اجازت اور مرضی کے بغیر تم نے مزارے کے بیٹھے سے نکاح کر لیا تھا جی بھائی صاحب لیکن یہ اتنی پرانی بات ہے اس کا ذکر کیا کرنا اس طرح بابا نے تمہیں آگ کر دیا تھا اور ان کا حکم تھا کہ گھر کا کوئی بھی فرد تمام عمر نہ تمہیں ملے گا نہ تمہاری صورت دے گے گا وہ میں تھا جو تمہارے لئے کھڑا ہوا بابا کے فیصلے کے سامنے میں نے تمہاری مرضی سے تمہارا کیس لڑا تمہیں طلاق دلوائے حاکم بخت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہارے بچپن کے منگیتر حاشم سے تمہاری شادی کروائے سب کچھ یاد ہے نا تمہیں رونک کہ پھول چکی ہو جی جی بائی صاحب یاد ہے بلکل کیسے مل سکتی ہوئے بیسے جیسے لوگ دوسروں کے احسانات بھول جاتے ہیں اور تقدیر کے فیصلوں کو ستم ذریفی سمجھ کے انتقام یاد رکھتے ہیں نہیں نہیں بھائی صاحب میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی اور میں معذرت چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں اگر آپ کو لگا ہے کہ میں نے ایسا کچھ غلط کیا ہے تو معاف کرنا بھول جانا احسان کرنا یہ صرف بڑے آدمیوں کی نشہ بھی ہیں انسان کے بازرف ہونے کی دلیل ہے اور یہ دلیل صرف کچھ نسیبوں کے مقدر میں آتی ہے یہ کیا ہے بھائی صاحب دلیل ہے رہو نا شاید یہ یاد رکھ ساں یہ یہ سیدپور کی زمینوں کے کاغذات ہیں جو میں اسکا کے نام کرنا ہوں تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ سیدپور کے زمینوں کی مالیت کیا ہے لیکن یہ زمینیں اسکا کے نام تبھی ٹرانسفر ہوں گی جب اسکا اور الطمش کا نکاح ہو سنوور اور الطمش کو راضی کرنے کا کام امین ہے وہ جاہد میں آج رات اس خبر کا منتظر ہوں گا معذرت قبول کرو میں شاہدی میں اپنے زرف و غیرت کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا جاہد آدویت وارک اور الطمش بھی خالو یہ کیا کیا آپ نے؟ سیدپور کی زمین تو آپ کی جاہداد کا سب سے بڑا حصہ ہے مشید انسان جاہداد دولت اور زمینیں کھا تو نہیں سکتا لیکن ان کی حوث انسان کو ضرور کھا جائے عجیب شرائع ہے پیسے میں زندگیوں میں اس کی اہمیت جتنی مڑتی جاتی ہے زندگی خود کو اتنا ہی ڈی ویلیو کر دی جاتی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا دسترس میں دنیا تو ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی تو سچی خوش ہی نہیں ہوتی انسان رشتوں کی محق سے جیتا ہے خوش ہی نہ کہ نوٹوں کی محق سے کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن جن کے نام آپ یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں وہ تو آج بھی آپ سے مخلص نہیں مجھے فرق نہیں تھے مجھے صرف سکون جائیں میری بہنوں کا خیال ہے کہ باپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور بھائی ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوں شادی کر لیتا ہے تو سید پور کی زمینیں دونوں خاندانوں کی بیچ سکون اور اتمنان کا باعث من سکتی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے پرشید کہ میں نے اپنی بیٹھی کی زندگی کا حسد کھا ہوتا رہا ہے راو نہ کرے اسکا کا حسد روتبہ کی زندگی میں زہر گھول چکا اب میں نے اسے محفوظ رکھنا ہے سید پور کی زمینیں تو کیا میری پوری جائدہات بھی اس مقصد کیلئے خارچ ہو جائے مجھے پڑا نہیں مجھے پڑا نہیں اسے مجھے پڑا نہیں اسے مجھے پڑا نہیں یہ تو سید پور والی زمین کے مکمل کاغذات ہیں کیوں سمجھو کہ ہماری تو لوٹری نکل آئی آپ نے شاید ٹھیک طرح سے سنا نہیں یہ سب کچھ اسکا کے نام ہوگا اور وہ بھی تب جب اسکا اور التمش کی شادی ہوگا تم دونوں کیا سمجھتے ہو التمش راضی ہو جائے گا اس شادی کے لئے آپ بتائیں آپ راضی ہیں نا آپا میں ہاں میں کیوں مخالفت کروں گی بھئی میرے لئے تو دونوں برابر ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میری اپنی ہیں بھئی اثر بات تو یہ ہے کہ اسکا اور التمش فیصلہ کیا کرتے ہیں اسکا نے کیا کہنا ہے وہ تو وہی کرے گی جو میں کہوں گی میری اسکا رتبہ کی طرح سرکش اور زدی نہیں ہے اچھی تربیت کی ہے منوس کی اور جہاں تک رہی بات التمش کی تو مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائے گا یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے آپاں رتبہ نے آج تک زخموں کی سوالتمش کو دیا ہی کیا ہے اور آگے بھی کیا دے سکتی ہے میری اسکا کو مرم بننا بھی آتا ہے اور مرم لگانا بھی آتا ہے آپ آلتمش سے اس کی مرضی پتا کریں وہ کیا ہے کہ بھائی صاحب نے صرف آج رات تک کا وقت دیا ہے مجھے مجھے انہیں جواب دینا ہے چلتی مجھے تو لگتا تھا کہ صرف مامو کا ہی دل پتھر کا ہے لیکن رتبہ تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نے کیا اس سے کسی چیز کا افسوس ہی نہیں نفرت اور غستے نے جیسے اسے انڈھا ہی کرتی ہے تم سے فون پر بات کرتے ہی سیدھا مامو کے پاس بھاگی ایک ایک الپاس جو تم نے اس سے کہا جا کے انہیں بتایا مامو کو اکسانے والی بولی تو اس کا مدبہ ہے کہ رتبہ انتقام دینا چاہا ساہر سی بات ہے اب اس کے دل میں انتقام اور نفرت تلاو اور ہوگا بھی کے تم کتنے اچھے ہوالتمش یہ پرسنالیٹی یہ بولتی آنکھیں ادبہ کبھی تمہارے کابل کھی نہیں اس نے تو ہمیشہ سے ساری زندگی تمہیں جیسے اپنی دولت کا ایک حصہ یا پھر رمین کا ایک ٹکڑا سامشا اور مامو مامو کو بھی انسانوں کی پہچاند نہیں کیسے ہاتھ اٹھا لیا رہا ہے تم پھر آج نہیں تو کل اس کی کیمت مامو چپا نہیں پھریں گا کھیمت ہی تو تکے گیا ہے اپنی اس بے وکوفی کی مامو کو بہت جلد اپنی غلطی کے احساس ہو کے پھردبہ کی فضل لڑکب اسے تنگ آ گئیں کیا ماتنے کیا نگے چاہتی ہو تو آج تم جانتے ہو جب کسمت میں کسی کوئی نام دینا ہوتا ہے تو وہ کسی سچے چاہنے والے کو اس کے بہت بہت کریب لاکے بٹھا دے پی اور ایک سچی محبت کرنے والے پاٹھا تک تیر کے احنام پو ٹھکرانے کی طرح ہوتا ہے تو میں اسے غلطی کبھی مت کرنے حال تماش مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنے اکیلے میں اکیلے میں اور مایوسی انسان کو انبھیروں کے ساتھ بانگ دیتے ہیں بارش کی بوندے نرم مٹی پر اثر کرتی ہیں بابا پھر اسینے میں دل پتھر آ جکا ہے اور پتھروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تکرانے کی غلطی تم کر چکی ہو اپنی قسمت پر خودلات ماری ہے تم اب اسکہ کو تکرانے کی غلطی مت کرنا اسے اپنانے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے بھائی سام ایسا نہ ہو کہ پورے کے چکر میں تم آدھی سے بھی جاؤ لیکن مامو نے سب کچھ کیا کیوں ہے کیوں زمین اسکہ کے نام پر کی ہے اس لیے کہ وہ تمہیں رتبہ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتے رب وہ ایسا ہی کریں گا ہلتھمش مٹھا اسکہ کو قبول کرلوں مجھے ڈر ہے کہ بھائی ساتھ یہ فیصلہ بھی تبدیل کرلیں گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہلتھمش مطپا کو ٹھکرانے کی غلطی تم کر چکی ہو اپنی قسمت پر خودلات ماری ہے تم اب اسکہ کو ٹھکرانے کی غلطی مت کرنا اسے اپنانے کی بہت بڑی قیمت ادا کیا بھائی ساتھ ایسا نہ ہوں کہ پورے کے چکر میں تم آدھی سے بھی جاؤ لیکن مامو نے سب کچھ کیا کیوں ہے کیوں زمین اسکہ کے نام پر کی ہے اس لیے کہ وہ تمہیں رتبہ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتے پر اب وہ ایسا ہی کریں گے ملتھمش مٹھا اسکہ کو قبول کرلوں مجھے ڈر ہے کہ بھائی ساتھ یہ فیصلہ بھی تبدیل کرلیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ملتھمش 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 ہیں ملتھمش رجل اسکا کو اپنا لیں پلیس میں ہاتھ چھوٹتی ہوں آپ اس رشتے سے انکار مد کیجئے گا پلیس وہ مر جائے رکھی عارفہ یہ کیا کہہ رہی ہے تم میں سچ کہہ رہی ہوں التمچھ بھائی بچپن سے لے کے آج تک صرف آپ سے محبت کی ہے اس نے اگر قدرت نے آپ کے راستے رتبہ سے جدا کر دی ہے تو آپ اسکا کا ہاتھ تھام لیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ کچھ رہیں گے اس کے ساتھ اور محبت کرتی ہے آپ سے تو یہ باوت ہے ٹھیک ہے اسکا تو میں تمہیں ضرور اپنا ہوں تو میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے تنی بیچین ہو تو یوں ہی سہی اور تم مرے سید کوئی کی زمینیں بھی دو گیا اور مزید بہت کچھ ہتھیالوں ہم محمود ہیں رہ گی بات رتبہ کی تو رتبہ التمشی بھتی اور رتبہ التمشی رہے گی موسیقی خالو وہ میں برسوں صبح جا رہا ہوں میں نے سارے ضروری کام کر دی اگر کچھ بچائے تو بتا دیجئے موسیقی ہاں خوشید ایک سب سے ضروری کام رہیں گے سوچتا ہوں کلیں اٹھا لیں جی جی حکم کریں نہیں پیٹا حکم نہیں ریکویسٹ کھو ہم ہی دارت دے کھو ہاں رونب مبارکو بھائی صاحب التمش بھی مان گیا اور سنوبر آپا بھی مان گئی تمہیں بھی مبارکو رونہ کل مجھے واقع کی تفصیل مل جانی چاہیے کل رات میں نے وکیل کو بلایا ہاں آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بھائی صاحب میں آپ کو نکاح کی ویڈیو بنا کے بھیجوں گی مجھے نہیں رتبہ کو بھیجیں چیزیں مجھے صحیح جگہوں بھی اچھی لگتی ہیں جی بے اتر جی اللہ حافظ مبارکو کرشید کل نگا ہے اس کا نگا ہے تمہارا اور خطبہ مگو این یا ہم کل نگا ہے مجھے صحیح جگہ مجھے ہم ہم کوئی شکایت ہوئی تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے اس کی ذمہ دار خود رونک اور اسکہ ہوں گی ہم انہیں خوش اور مطمئن کرنے کے لیے نکاح نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنا نقصان پورا کرتے ہیں ہر سورت مہر علی بھائی اور رتبہ نے تمہیں دھوکہ دیا اتنے عرصے ہمیں اس خوشوہمی میں رکھا کہ رتبہ ہماری ہے اب جب جائداد کی تقسیم کی باری آئی تو سارا حصہ دے دیا اسکہ اور رونک کو وہ دونوں ان کی زیادہ سگی ہیں ہم کچھ نہیں کیوں نہیں ہے ماں جی ہے نا دشمن ہیں ہم ان کے اور یہ رشتہ تو تمام رشتوں پر باری ہوتا ہے دوستی مامو ہماری چاہتے ہیں اب ہم ان کو دشمن بن کے دکھائیں شباش جیو میرے شیئر اور یہ نکاح میں صرف اور صرف زمینوں کی خاطر کر رہا ہوں یاد رکھئے گا اس کا میری بھی کوئی اتنی لادلی نہیں ہے خیر ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہے سید پور والی زمین سے کسی طور ہاتھی اٹھا سکتے اور یہ کیا عجیب بے تکی سے شرط رکھ دی گا نکاح فوراں کرنا پڑے گا مہر علی مہرہ یوں ہی آگے نہیں بڑھاتا ہے پیچھے کسی بادشاہ کو بچانا ہوتا اسے موسیقی موسیقی وہ ہوا ہو پانی ہو روشنی ہو یا امید ہو اپنا راستہ خود بنا لے دیے اور جسے راستے کا پتہ ہو اس کا ہاتھ تھامنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے رتپا ناؤمیدی اور مایوسی انسان کو اندھیروں کے ساتھ بانگ دیتے ہیں بارش کی بونے نرم مٹی پر اثر کرتی ہیں بابا پھر اسینے میں دل پتھ را جکا ہے اور پتھروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس ہاتھ سے نے تمہاری گفتگوں کو بندل دیا سوچ سمجھ کر بولتی ہو گہری باتیں کرنے لگی ہو جب الفاظ کی تاثیر بدلنے لگ جائے تو سمجھو کہ دل سفر پہ چل پا ہے انشاءاللہ انجام بخیر ہو کون سان جاؤ اب باقی ریا ہی کیا گیا ہے تمہارا سیل فون بیٹھا کل شام تمہارا اور خوشیدہ سن کا نکاح ہے امید ہے تم مجھے اس پر مایوس نہیں کرو میں نے تمہاری زد کے آگے سر جھکا لی گا میں نے بھائی پہ لی گا اور دونوں کو مایوسی ہوئی اب تمہاری بھائی رتبہ میری پسند کو بھی آزما کے دیں یقین مانو تم مایوس نہیں ہو بھی لیکن اب بھی تم پہ پویزہ بردسی نہیں تمہارا دل ڈام آنے تو نکاح سے پہلے انکار کر دیں نہ مہے برا مانوں گا نہ خوشیدہ سن خوشیدہ خوشیدہ میں تمہیں کیسے اپنے دل کا حال بٹا سچ آج میری پیاری بہن ساجتہ اگر زندہ ہوتی تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی دل کے معاملات اگر سچی اور خالیس ہوں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے کیوں اتنا خوش ہو رہی ہے اممہ اس کو خواب کو پر لگ جائیں تو پرندہ اپنی طاقت پرواز کھو بیٹھتا ہے کاش خادر نے مجھ سے میری سانسیں مانگی ہوتی میں خوشی خوشی دے دیتا کیونکہ انہوں نے تو خوشید مہین بھائی تو اپنی سانسیں دے رہے تجھے تو کلا کر یہ سانسیں جو ہیں تمہارے بیٹے کے حلق میں آٹک جائیں گے پھر نہ میں زندوں میں رہوں گا نہ مردوں میں اللہ نہ کر اسی باتیں مجھ سے نکان رہے ہو بڑوں کی دعاوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور جھوٹوں کی عطاعت میں برکت اللہ نے چاہنا تو رتبہ بیٹی بہت محبت کرنے والی اچھی شریک آیاں ثابت ہوگی بچپرم نے بھی تو مجھے ایسی پہلایا کرتی تھی نا کیونکہ یہ تھی کہ اببہ گئے ہیں اللہ میر کے پاس میرے لئے کھلونے لینے اور اتن پہت سارے تحفیل لے کر واپس آئیں گے عمر کھٹ جاتی ہے لیکن یہ آج سینے میں فانس بن کے اٹکی رہ جاتی ہے اب بھی خواب دیکھتا ہوں کہ اببہ ڈھیڑ سارے کھلونے لے کر آئے کہ دیکھیں نا پھر آنگ کھل جاتی ہے بس اما اب تناسیمت دینا جو کچھ دھیل پہ بیٹھیں گی نا اس کا حقیقت میں سامنا کروں گا یس بس اس حوالے سے تمہیں اب خواب بھی نہیں دیکھنا چاہتا موسیقی 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 ان گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے چھیک قبول ہوں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہوں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے اتمش خان والبازل خان آپ کا نکاح اس کا بنت سبحان سلطان کے ساتھ مبلغ پانچ لاکھ رفعہ اکمہر کے باس ان گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے یہاں نسکر کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے 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 کیا آپ م opportunہ موسیقی اپا میری پیاری آپا بہت بہت مبارکو آپ کو تمہیں بہت مبارک بس توا کرو بس توا کرو بھرنا ہمارے بچوں کو بہت کش رکھے آمین سو مآمین اچھا میں زارا انتظامات دیکھ لوں ہوں لازم ہو کر تو کچھ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا اقلی کام نہیں کر میں آئی بات جلدی کی نہیں ہوتی ہے بات تو خوشیوں کی ہوتی ہے نا اور خوشی اگر جلدی میں بھی ملے تو اچھی لگتی ہے اچھا ایک بات بتائیں دل سے بتانے سچ سچ اسکا کو اپنی بہو بنا کے خوش ہے نا ہاں بہت خوشیوں تم دیکھنا جب رخصتی ہوگی نا تو ایسا دھون دھڑکا کروں گی ساری دنیا دیکھے گی ساری دھڑکا کروں گی அன்றி kiem جس ہشیاری سے آپ یہ کھیل کھیل ہوئے ہیں ایسی ہشیاری سے میری دیو ہی مواد آپ کا مقدر بنے گی ایک دے دے چارہ ڈال کر یہ امت سمجھنا زمینیں بھی بچا کر لے جاؤ گے اور اپنی بیٹی بھی یہ سیدپور کی زمینیں تو ٹوکن بنی ہے موسیقی الطوش بھائر فوٹو سیشن ہو رہے سب مہمان بیٹھے ہیں تم یہاں کیلے کیوں آگئے تسکہ جو پچھ بھی وارہے میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں سو پلیس کو شکاید مت کرنا موسیقی میں سپیس مانگوں تو میری فیلنگ سے خیال کرنا شور تمہاری فیلنگز کا مجھے دادہ کس کو خیال ہوکا میں جانتی ہو کہ تم رتبہ سے محبت کرتے ہو لیکن پھر بھی میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں کی جانتے ہو کیوں کیونکہ ایک دوست بن کے تمہارے زخم پر مرہم رکھنا چاہتی ہے موسیقی 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 شکریہ 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 میری فیلین سے خیار دیں اب آجاو لوگ غلط پتب نہیں اس بات کو موسیقی موسیقی کل شام تمہارا خوشی رسن کا نکاح ہے امید ہے تم مجھے اس بار مایوس نہیں دی میں نے تمہاری زد کے آگے سر چھکے ہو لیا تھا میں بھائی بھی لیا اور دونوں کو مایوس ہی ہوئی اب تمہاری بھائی میری پسند کو بھی آنا یقین مالو تمہارا دل داما نے نکاح سے پہلے انکار کر دیں نکاح سے پہلے انکار کر دیں موسیقی 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 اتمش خان والبازل خان آپ کا نکاح اس کا بنت سبحان سلطان کے ساتھ مبلک پانچ لاکر پین اکھ میر گئی واس ان کے ان کے حولتے وہاں آپ کا فائد کے دائم یا آپ ہو یہ کبول ہے کبول کی طابت یا آپ ہو یہ کبول ہے کبول یا آپ ہو یہ کبول ہے کبول اور اس سے ٹھکرا کر تم کسی اور کو اپنا ہو گئے یہ تھی تمہاری محبت موسیقی